بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر اسین نیوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو ایڈوکیشن پرپس کے لئے اور آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گیس کمپریسر کے اندر دو والیم لگا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ کارڈا ساڑھے آٹھ سو جی اور پی ایس ٹو ڈاؤزن ہے ان کے پریشر کاف زیادہ تیز ہے گیس کمپریسر کا تو یہ اگر نورملی جو ہے یہ بالکل اپنی جو اس میں والیم لگا ہوا ہوتا ہے اسے منیم کر کے یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ جب کم آنچ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کوئی خانہ دھم پہ لگانا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے جس سے آپ کو جو ہے کم آنچ چاہیے تو ایسی صورت میں جو ہے کم آنچ ہونی پاتی کیونکہ یہ پریشر کافی زیادہ تیز دے رہے ہوتی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے آپ کسی بھی گیس کمپریسر میں جو ہے دو والیم لگا سکتے ہیں جس سے کہ پھر آپ جو ہے اپنی مرضی کا جتنا آپ کو پریشر رکھنا ہوگے اس کا اتنا رکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو دباؤ تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ابھی اس وقت جو ہے میرے پاس سپر سپیڈ کا پی ایس ٹو ڈاؤزن اے موڈل ہے تو میں اس میں جو ہے گیس دو والیم آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مشین دکھاتا ہوں کارڈا نو آزار جی ہے اگر آپ اس میں جو ہے ایک اور والیم لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ اس مشین کا پریشر جو ہے اتنا دیز نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک اور والیم کے ضرورت ہو اسے کم کرنے کے لیے لیکن یہ جو سپر سپیڈ کا کمپریسر ہے اس کا پریشر کافی زیادہ تیز ہے اس کے علاوہ کارڈا ساڑھے آٹھ سو جی کا بھی کافی اچھا پریشر ہوتا ہے تو ایسے کمپریسر کے لیے آپ جو ہے دو والیم لگا سکتے ہیں تو اس کمپریسر کو کھولنے کے لیے آپ نے یہ چار نٹ اس کے نیچے سے کھولنے ہوں گے نٹ کو کھولنے کے بعد آپ نے جو اس کی کوئسنگ اٹھانی اوپر سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مشین میں سے جو ہے سرکٹ کو کو الڈ کرنا ہے تو سرکٹ کو الڈ کرنے کے لیے آپ نے سب سے آگے جو اس کے وولیم کے اوپر کیب لگا رہا ہے وہ اٹھانے ہیں اور اس کے بعد وولیم کے اوپر ایک نٹ لگا رہا ہوتا ہے آپ نے اس نٹ کو کھولنا ہے نٹ کھولنے کے بعد آپ کا سرکٹ الگ ہو جائے گا سرکٹ الگ ہونے کے بعد آپ نے یہ줄 میں لگنے لگنے کی پر سہ اس کے waterfallی کے مدد سے آپ اس کے تمام ٹاکیں جو ہے اٹھا کے آپ اس سے بھائن نکال سکتے ہیں زمین نے جوہے اس وولیم کنٹرولرور کو بھد نہیں کال لیا ہے اور آپ یہاں پر دے سکتے ہو یہ جو بی بھائیو انڈرکے یعنی پانچسو کے کا وولیوم کنٹرولر ہے جو کہ میں نے یہاں سے سرکیٹ میں سے بان نہیں کال لیا اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو connection بھی کر کے دکھاتے روں گا میں آپ نے وولیوم کنٹرولر آپ نے سائیٹ پر رکھنا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ جو لیک ہے آپ نے اسے بالکل سیدھا کر دینا ہے تاکہ وہ بورٹ کے اندر فٹ نہ ہو آپ نے یہوالی لیک کو آپ بورٹ میں فٹ نہیں کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اتنا کام کرنا ہے کہ آپ نے والیوم کنٹرولر کی جو لیک ٹرمینل ہے اسے سیدھا کرنا ہے اور اس کے بعد والیوم کنٹرولر واپسی سرکیٹ میں فٹ کرنا ہے تو میں نے والیوم کنٹرولر جو یہ سرکیٹ میں واپسی فٹ کر دیا ہے تو والیوم کنٹرولر میں نے سرکیٹ میں لگا دیا ہے آپ یہاں پہ دے سکتے ہو آپ نے والیم کنٹرولر کی وہ لیک ہٹانی ہے جو سیپلیٹ ہے آپ تین لیک تھی والیم کنٹرولر میں دو آپ یہاں پہ دے سکتے ہو کومن ہے اور ایک جو ہے الگ تھی تو میں نے جو الگ تھی والی جو لے گے وہ ہٹا دی ہے سرکٹ سے اور اس لیک کے اوپر جو ہے میں نے ایک جمپر وائر لگا دیا ہے اور اس کا کنیکشن جو ہے ہم دوسرے والے کنٹرولر میں دوسرے والیم میں لگائیں گے تو دوستوں میں جو ہے یہ والا وولیوم کنٹرولر استعمال کر رہا ہوں بی فائی بندیٹ کے اور یہ والے وولیوم کنٹرولر میں جو ہے لاک بھی ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا لاک والے وولیوم کنٹرولر کا جب آپ اسے منیمم پہ لے کے آ جیں گے وولیوم کنٹرولر کا اور اس کے بعد پھر اس میں لاک کا ہوتا ہے اگر آپ اسے لاک کر دیں گے تو آپ کی جو مشین ہے وہ واپسی پرانی پرفارمنس پہ آجے گی یعنی ایک وولیوم کنٹرولر سے وہ کام کرے گی لیکن جب آپ اس کا لوگ کھول دیں گے تو آپ کی مشین آٹومیٹک جو ہے دونوں کنٹرولر کے اوپر سوچ ہو جائے گی اور پھر وہ دونوں کنٹرولر جو آپ کی مشین کے ساتھ کام کریں گے اگر آپ اسے لوگ کر دیں گے تو صرف ایک کام کرے گا جو آپ کی مشین میں پہلے تھا اور اگر آپ اس کا لوگ کھول دیں گے تو یہ دونوں ایک ساتھ کام کرنے لگ جائیں گے تو چلیے آپ اس کے کنیکشن کر لیتے ہیں تو ہم نے جو ایک جمپر نکالا تھا وولیوم کنٹرولر میں سے وہ ہم نے نئے والے وولیوم کنٹرولر کے بیچ والی لیک پہ لگانا ہے تو دوستو میں نے وولیوم کنٹرولر کی بیچ والی لیک پہ جمپر لگا دیا ہے اب آپ نے وولیوم کنٹرولر کے جو الٹے ہاتھ پہ جو لے گئے آپ نے یہاں سے ایک جمپر لینا ہے اور سرکٹ پہ اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں سے ہم نے پرانے والے کنٹرولر کی لیک کو اٹھایا تھا تو دوستو میں نے جو ہے جمپر لگا دیا ہے اور اس وقت جو ہے ہماری وائرنگ جو ہے بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے جو ہے سب سے پہلے سرکٹ کو فکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو نیا والا والیوم کنٹرولر لگایا ہے آپ نے اس کو فکس کرنا ہے تو میں نے سرکٹ کو فکس کر لیا ہے اور اس نیا والے والیوم کنٹرولر کے لیے میں نے یہاں پہ ہول بھی کر لیا ہے اب کابیا کی مدد سے یا پیچکیس کی مدد سے جو ہے ہول کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے جو ہے والم کنٹرولر لگا لیا ہے اور اس کے جو ہے کیپ بھی لگا دیا ہے میں نے تو دوستو میں نے دونوں والم کنٹرولر اس میں فکس کر دیا ہے اب چلیے اسے چیک کر لیتے ہیں میں نے مشین کا پلک لگا دیا ہے اور مشین کو میں نے اون کر دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے مشین ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے مشین کا ریگولیٹر ایک پہ سیٹ ہوا ہے اور اس وقت جو ہے مشین اپنی لو پرفارمنس پر ہے لیکن اگر یہ لوگ پرفارمنس بھی آپ کو زیادہ لگے تو پھر آپ دوسرے والے ریگولیٹر کا مدد سے جو ہے اس کی مزید اور زیادہ جو ہے سپیڈ کو کم کر سکتے ہیں آپ چلیئے میں جو ہے اسے چولے کے اوپر آپ کو چیک کر آتا ہوں تو دوستو میں نے گیس کمپریزر کو سٹارٹ کر دیا اور آپ یہاں پہ دے سکتے ہو کتنی زیادہ جو ہے گیس کا پریشر ہے اتنا پریشر جو نورمیل استعمال میں نہیں آتا تو اگر آپ کو کم کرنا اور پریشر تو پھر آپ سیکنڈ جو ہے والیم کا استعمال کر سکتے ہیں اور جیسی آپ والیم کا لوگ کولیں گے تو یہ جو ہے مشین آٹومیٹک سوچ ہو جائے گی اور دونوں والیم سے کنٹرول ہوگی پھر وہ اور اس کے پاس جو ہے آپ والیم کا استعمال کرتے ہوئے پریشر کو کم کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے کوئی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیا گا